کہتے ہیں نا سوال زہر کا نہیں ہے سوال زہر کا نہیں ہے زہر تو میں پی گیا تکلیف بھکتوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا تو میں پھر سے لائیو ہوں اور زندہ ہوں کم سے کم مردہ تو نہیں ہوں برما کے مسلمانوں کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا مسلمان میں یہ کہوں گا برما کے لوگوں کے ساتھ برما کے انسانوں کے ساتھ روئن یا مسلمان روئن یا ہندو ہندو بھی ہے اس میں سب مسلمان نہیں ہیں دس لاکھ مسلمان ہے اور ایک لاکھ ہندو بھی ہے تو بکتو یہ مد بھولو تمہارے بھی بھائی ہے اس میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ اور میرے بھائیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے یہ گزارش ہے جو بھی انسانیہ زندہ ہے جو زندہ رہیں گے اور جن کے اندر آج بھی کچھ کرنے کے لیے جذبہ باقی ہے تو کل دلی میں برما ایم بی سی کے بہار ایک بہت بڑا جلوس ایک بہت بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہونے والا ہے اب آپ کہو گے ہم تو کام پہ ہے ہم تو بیزی ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہمیں تو جانے کو وہ نہیں ہیں تو اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے ناوید بھائی اور ندیم بھائی یہ دونوں اللہ کے بندے اللہ کے نام پر اور انسانیت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہاں نہیں آسکتے لیکن کل وہاں پہ بہت بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے جس طرح سے بھائی تیس لاکھ مراتے روڑ پہ نکلے تھے کتنے تیس لاکھ مراتے بمبئی بن کچھ سردار نکل گئے پنجاب بن گجرات میں پٹیل نکل گئے گجرات بن کل میرے بھائی مسلمان لوگ سو رہے برا مت ماننا برا مت ماننا اور برا لگے تو پورا لینا کل دلی کے اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری گجارش ہے تہت دل سے گجارش ہے کہ اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا بہت ضروری ہے آج وہ لوگ ہیں کل ہم بھی ہوں گے پرسو کوئی اور بھی ہوگا اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ دکھانا بہت ضروری ہے کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آگاس کر کے دیکھ اور بھیگے ہوئے پرو سے بھی پرواز کر کے دیکھ میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوشش تو کر کامیاب میں کروں گا تو کل جن کے پاس پیسے نہیں ہے جانے کو سگریٹ پینے کو تو بہت پیسے ہوتے ہیں لیکن کسی کو دینے کو نہیں ہے اچھے کام کرنے کے لیے نہیں ہے اور جو لوگ چل نہیں سکتے جن کے پیر نہیں ہے جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں جو بینا گاڑیاں کئی جاتے نہیں ہیں ان سب کے لیے بھی اور جو دل سے جانا چاہتے اور دور ہے ان سب کے لیے بھی انتظام ہے کل پسیس نکلنے والی ہے نو نمبر سائن باگ سے ایک بس جائے گی آٹھ نمبر سائن باگ سے ایک بس جائے گی سائن باگ پولیس چوکی سے ایک بس جائے گی مرکز چماعت سے دو بس جائے گی ساکیب نگر سے ایک بس جائے گی جمیلہ مل سے ایک دو بس جائے گی نبی کریم ایک بس جائے گی جہانگیر پور سے ایک بس جائے گی اتم نگر سے ایک بس جائے گی سلطان پوری سے جائے گی رنجیت نگر سے جائے گی نظام عدد سے جائے گی گودہ سے جائے گی لونی سے جائے گی مزفرہ باد سے تین بس کھلے گی پیٹرول پمپ تین بجے تک ایک بس رمیس پارک باون سے ایک بس جنتہ کولونی تین بس بہت ساری بسیں میرے بھائی اور جانے والوں کو بسوں کی ضرورت نہیں پڑتی یہ تو کیا ہو گیا کہ ہم مسلمانوں نے تلوارے بھیج کے موبائل کرید لی ہے اور اس پہ ہم چیٹ کر رہے ہیں انہا ہم وہ قوم ہیں جو یہاں چیکھتی ہے اللہ اکبر تو کہاں تک آواز جاتی ہے پوری دنیا جاتی ہے آج ہمارے چپ رہنے سے آج ہمارے لوگوں کے نپن سک بن جانے سے ٹیپو سلطان کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے کلام صاحب کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے اسفاق اللہ خان کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے ارے میرے بھائی برما میں ہم مارے جا رہے ہیں پلستان میں ہم مارے جا رہے سیریا میں ہم مارے جا رہے امریکہ میں ہم مارے جا رہے لنڈن میں ہم مارے جا رہے ہندوستان میں گورک شک ہمیں مار دے رہے اس کے بااد بھی ہم ٹیرریڈیسٹ ہے مائی نیمیز ایجاز کھان اور ہم نہیں ٹیرریڈیسٹ آئی سٹینڈ بھی برما اور روینیا مسلم اور اس ٹیرر آئی وانٹو سی کتنے لوگ کل وہاں پہ جاتے ہیں اسی سے پتا چلے گا کہ دلی کے مسلمان جاگ رہے یا سو رہے